اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کو سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا اللہ کو تین عورتیں بہت پسند ہیں تو وہ تین عورتیں کونسی ہیں دوستو ہم آگے آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے پیارے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ساتھ باتیں یعنی ساتھ باتیں ایسی ہیں جو کسی بھی شوہر کو اپنی بی بی کے سامنے کبھی نہیں کرنی چاہیے ساتھ ہی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ سور کا نام لینا کیسا ہے کیا سور کا نام لینے سے زبان چالیس دن تک گندی ہو جاتی ہے اور ان سب کے ساتھ ساتھ دوستو ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کالا آدمی کب اور کیوں پیدا ہوا اس زمین پر کالے انسان کب آئے پیارے دوستو سب کچھ بتانے والے ہیں بس آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی سے ایک شخص نے سوال پوچھا یا علی بہترین عورت کونسی ہے یعنی کیسی عورتیں ہوتی ہیں جو بہتر ہیں بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا بہترین عورت وہ ہے جس میں یہ تین عادتیں موجود ہوں تو وہ کہنے لگا یا علی وہ عادتیں کونسی ہیں بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت مولا علی نے یہ تین عادتیں بتلائیں نمبر ایک حضرت علی نے فرمایا پہلی عادت کہ وہ اپنے مرد کے عیو زمانے کے سامنے آشنا نہ کرے کیونکہ اللہ نے عورت کو گھر کی باتیں چھپانے کے لئے پیدا کیا ہے گھر کے سکون کے لئے خلق کیا ہے جو عورت گھر کی باتیں دوسروں کو بتاتی ہے تو اللہ اس عورت کو پسند نہیں کرتا نمبر دو حضرت علی نے دوسری عادت بتلائی کہ اس کی زبان پر جھوٹ نہ ہو یاد رکھنا جو عورت جھوٹ بولتی ہے تو اللہ کو ایسی عورتیں پسند نہیں آتی اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے نمبر تین حضرت علی نے فرمایا اور تیسری عادت یہ کہ وہ اپنے مرد کے سامنے عورت بن کے جئے اور اپنے مرد کی غیر موجودگی میں مرد بن کر جئے یعنی اپنے بچوں کی حفاظت کرے اپنے گھر کی حفاظت کرے اے بندہِ خدا جس عورت میں یہ تین عادتیں موجود ہوں تو وہ بہت بہترین عورت ہوتی ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سور کا نام لینا کیسا ہے کیا سور کا نام لینے سے زبان چالیس دن تک گندی ہو جاتی ہے پیارے دوستو ہمارے مذہب اسلام میں سور کا گوشت کھانا حرام ہے اور اس کا گوشت خون ہڈی بال پسینہ تھوگ وغیرہ یا اس کا پورا بدن یا اس سے خارج ہونے والی ہر چیز ناپاک ہے لیکن یہ کہنا کہ سور کا نام لینے سے چالیس دن تک زبان گندی رہتی ہے تو ایسا کوئی شرع تصور نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ کچھ کم علم لوگ اپنے گھروں میں اس طرح کی باتوں کو رائچ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اشارے سے بتاتے ہیں کہ آپ نے جو فلا جگہ جانور دیکھا تھا اس کا نام نہیں لینا ورنہ آپ کی زبان چالیس دن تک گندی ہو جائے گی حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن عظیم میں خنجی لفظ کا استعمال ہوا ہے تو سور کا نام لینا کوئی برا نہیں ہے اگر دیکھا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہ تو سور سے بھی برے ہیں جیسے شیطان ابو جہل فرعون یا پھر جتنے بھی اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان کا بھی تو نام لیا جاتا ہے لہٰذا سور کا نام لینے سے زبان گندی نہیں ہوتی اور کسی بھی بری چیز کا برائی کے ساتھ نام لینا گلت نہیں ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کالا آدمی کب اور کیوں پیدا ہوا اس زمین پر کالے آدمی کب آئے ایک مرتبہ حضرت بلال اور حضرت ابو ذر غفاری گفتگو فرما رہے تھے تھوڑی دیر بعد جب حضرت بلال وہاں سے چلے گئے تو حضرت ابو ذر غفاری ایک سوچ میں گم ہو گئے اور اسی پریشانی کے عالم میں حضرت مولا علی کی خدمت میں آ پہنچے حضرت علی نے جب حضرت ابو ذر کی پریشانی کو دیکھا تو مسکرا کر پوچھا کہ کیوں پریشان ہو تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا یا علی ایک سوال میرے دماغ میں فرتا رہتا ہے حضرت علی نے فرمایا سوال کا جواب بتاؤں یا وہ سوال بھی میں ہی بتاؤں حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ یا علی جب ہم سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو کچھ انسان کالے اور کچھ انسان گورے کیوں کچھ کے بال نرم تو کچھ کے بال سخت کیوں کچھ کے ہوت موٹے تو کچھ کے ہوت پتلے کیوں بس اتنا کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے ابو ذر جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آئے تو وہ بڑے ہی نفیس تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھنے لگیں اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر جانے لگیں تو جو فرزند اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیے ان میں نکیب اور نہلا کو کچھ جنگلی جانوروں نے کھا لیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے خالق مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر جو پہاڑ کی ماند ہو جو جانوروں کو چیر دے اور میرے پورے خاندان کی حفاظت کرے بس آدم علیہ السلام کی دعا اللہ کے دربار میں پہنچنی تھی اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا رنگ سیاہ بال سخت اور ہونٹ اور دانت اتنے مضبوط تھے کہ وہ اپنے دانتوں سے کسی بھی چیز کو چیر سکتے تھے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کا نام قیام رکھا وہ پورے قبیلے کی حفاظت کرتے تھے اور بہادری میں ان کا مثل کوئی نہ تھا اور تب ہی سے انسانوں میں یہ فرق واضح ہو گیا کچھ انسان حضرت شیز علیہ السلام سے ہوئے جو گورے تھے ان کے بال نرم اور جسم نازک تھا اور کچھ انسان حضرت قیام کی نسل سے ہوئے جن کا رنگ کالا تھا بال سخت تھے اور ہونٹ موٹے اور مضبوط تھے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کی سات باتیں کسی بھی شوہر کو اپنی بیوی کے سامنے کبھی نہیں کرنے چاہیے یعنی سات باتیں ایسی ہیں جو کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے سامنے کبھی نہ کرے نمبر ایک کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف نہیں کرنا کیونکہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے موز سے کسی دوسری عورت کا ذکر تعریف برداشت نہیں کرتی جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی بیویوں کے دل میں اپنے شوہر کے لیے عزت اور پیار ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شوہر سے ہر وقت بیدار رہتی ہیں نمبر دو کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا بیوی اگر کوئی گلتی کرے تو اس سے پیار سے سمجھانا بیوی کے ساتھ مار پٹائی کبھی نہ کرنا بیوی کو اس کی گلتی کا احساس ہمیشہ پیار سے دلانا جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں ان عورتوں کے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بیویاں صرف مجبوری کی وجہ سے اپنا رشتہ نباتی ہیں نمبر تین کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی مشکل پریشانی کی وجہ سے مت رونا ورنہ بیوی کی نظر میں تم ایک کمزور ترین مرد بن جاؤگے کیونکہ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہو مضبوط ہو اور ہر پریشانی اور مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور وہ اپنی بیوی کا سہارا بنے بہادر اور مضبوط مرد کی بیوی خود کو محفوظ سمجھتی ہے اور کمزور مرد کی بیوی خود کو غیر محفوظ یعنی محفوظ نہیں سمجھتی مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی آنکھوں میں کبھی بھی کوئی آنسو نہ آنے دے نہ کی خود اس کے سامنے بیٹھ کر روئے اور ٹوٹ جائے نمبر چار کبھی بھی اپنی بیوی کو یہ مت بتانا کی تم کتنا کماتے ہو اگر تم زیادہ کماتے ہو تو تمہاری بیوی یہ جان کر فضول خرچی کرے گی اور اسے تمہارے پیسے کی قدر نہیں ہوگی اور اگر تم کم کماتے ہو تو تمہاری بیوی یہ جان کر ہمیشہ روتی رہے گی کہ ہائے میری قسمت نمبر پانچ کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنا کوئی بھی راز نہیں بتانا کیونکہ عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب تک کوئی بات یا راز کسی کو بتا نہ دے اسے سکون نہیں ملتا عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی نمبر چھے کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے بہن بھائی اور ماں باپ رشتہ داروں کی برائی نہیں کرنا کیونکہ عورت بیسے بھی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو کم پسند کرتی ہے اور جب اس کا شوہر خود ہی اپنے رشتہ داروں کی کوئی بھی برائی اپنی بیوی کے سامنے کرتا ہے تو عورت کو شوہر کے رشتہ داروں سے الگ اور دور بھاگنے کا موقع اور بہانہ مل جاتا ہے اور وہ عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے نمبر سات کبھی بھی اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے سامنے مت ناتنا میاں بیوی کے آپس کی ناراضگی اپنے تک ہی رکھنا اگر بیوی سے کوئی گلتی ہو جائے تو اسے اپنے گھر والوں کے سامنے برا بھلا مت بولنا اسے ہمیشہ پیار سے اور اکیلے میں سمجھانا کیونکہ اصلاحہ برائے اصلاحہ ہمیشہ اکیلے میں کی جاتی ہے جو دوسروں کے سامنے کی جائے وہ اصلاحہ نہیں بلکہ انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے تو اسے اپنے گھر والوں کے سامنے برا بھلا مت بولنا کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی عزت نہیں کرتا سب کے سامنے اسے بے عزت کرتا ہے عورت اپنی عزت نفس کو لے کر بہت حساس ہوتی ہے